ڈیر اسٹوڈنٹس مائسیل فاسیف اسیم این اسسسٹنٹ ٹیچر ان دی مالیوہ آئی سکول ان جونئر کولیج اس لیسن میں مشکی سیٹ 1.3 کا کوششن نمبر سیون تو یہاں ساتوں سوال ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ مسلس اے بی سی ڈی ایک متوازی الازلہ ہے اے بی سی ڈی متوازی الازلہ اور آپ کو پتہ ہے کہ متوازی الازلہ میں مقابل کے زلے جو ہیں متوازی ہوتے ہیں ٹھیک ہے زلہ بی سی پر ایک نکتہ ای ہے خط ڈی ای خط ڈی ای شوہ اے بی کو شوہ اے بی کو نکتہ ٹی پر قطع کرتا ہے ٹھیک ہے ٹی پر قطع کرتا ہے تو دکھائیے کہ ڈی ای ضرب بی ای برابر ہے سی ای ضرب ٹی ای ٹھیک ہے تو یہ نزبت ہی تھی اس کو ارینجمنٹ کر کے اس طرح سے لکھا گیا ہے تو ہم لوگ جو ہے متشابہت جو ہے مسلسوں کی اسی کی بنیاد پر اسے ثابت کرنا ہے تو اس سے پہلے آپ لوگ دیکھو کون سے دو مسلس لیں گے یہ تو اس سے تیع ہو جاگا جو دکھانا ہے ہمیں ڈی ای ڈی 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 سی یہاں یہ کسلس رہ گا ڈیا آگیا ڈی آگیا ہاں یہ passion ٹی ای تی دوسرا مسلس یعنی ان دونوں مسلسوں کو منتشابہ سhabit کر دوں گا تو یہ ثابت ہو جائے اس سے پہلے ہم کو چیز لگنا ہیں وہ ہم لوگ اس کو سمجھ لیتے ہیں اب جیسے یہاں پہ دیا ہوا ہے مسلس اے بی سی ڈی ایک متوازی الازلہ ہے تو دیکھئے مسلس یہاں سے شروع کریں گے اے بی سی ڈی اے بی سی ڈی ایک متوازی الازلہ ہے یعنی اس کے مقابل کے جو زلے ہیں وہ متوازی ہوں گے متوازی الازلہ میں دیکھ بھی رہے تو میں اس میں جو ہے جو میرے مطلب کے لیے ہے ہم لوگ وہ لیتے ہیں میں کیا کرتا ہوں کہ دونوں مقابل کے جلے متوازی ہوں گے اے ڈی متوازی ہے بی سی کے اے بی متوازی ہے ڈی سی کے میں یہ والا لیتا ہوں ہے نا اے بی اس لیے یہ متوازی الازلہ ہے تو اس لیے اے بی متوازی ہے کس کے ڈی سی کے میں اے بی کو اور کیا لے سکتا ہوں اے ٹی اس لیے اے ٹی متوازی ہے ڈی سی کے اب یہاں پر میں اگر خطے تکاتے ٹی ڈی لیتا ہوں یہاں میں کیا کرتا ہوں کہ ٹی ڈی ٹی ڈی کیا ہے خطے تکاتے ہے یہاں ٹی ڈی یہ دونوں متوازی ہیں اور ٹی ڈی جو ہے خطے تکاتے ہے اس لیے اے ٹی متوازی ہے ڈی سی کے اور ٹی ڈی جو ہے ان دونوں کو کاٹ رہے ہیں اس لیے کون سے دو زاوییں برابر ہوں دیکھو جو مطلب کے لیے وہ ہم لوگ لیتے ہیں کہ یہ ایک ہے اے ٹی اور دوسرا یہ ڈی سی یہ اس طرح سے کاٹ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ متوازی خطوط ہو اور خطے تکاتے ہو تو متبادلہ زاویہ اور نظری زاویہ برابر ہوتے ہیں متبادلہ زاویہ میں زیڈ بنتا ہے تو یہ زاویہ برابر ہوگا اس زاویہ کے ٹھیک ہے یہ برابر ہوگا اس کے ہمیں جو لگ رہے ہیں وہ لیتے ہیں کہ یہ اے ٹی اور ڈی سی متوازی اور ٹی ڈی خطے تکاتے ہیں تو دیکھو یہ والا زاویہ اور یہ والا زاویہ برابر ہوگا ایسے زیڈ بن رہے ہیں ٹھیک ہے کون سے زاویہ ہیں متبادلہ اس لیے کیا ہو جائے گا زاویہ زاویہ اے ٹی ای یا اے ٹی ڈی جو بھی لکھو اس لیے زاویہ اے ٹی ڈی متماصل ہے زاویہ کس کے سی ڈی ٹی زاویہ سی ڈی ٹی کے کون سا زاویہ ہے متبادلہ زاویہ اب اس کو میں اور کیسے لکھ سکتا ہوں اے ٹی ڈی کو میں لکھ سکتا ہوں بی ٹی ڈی بھی لکھ سکتا ہوں ہے ہے نا یہی زاویہ رہے گا اے ٹی ڈی کو میں لکھ سکتا ہوں بی ٹی ڈی کوئی بات نہیں اس لیے زاویہ بی ٹی ڈی متماصل ہے زاویہ سی ڈی ٹی کو میں لکھ سکتا ہوں سی ڈی ای کیا لکھ سکتا ہوں سی ڈی ای لکھ سکتا ہوں تو اس کو دیتے ہیں ہم لوگ فرس اب ہم ان مسلس میں آتے ہیں اب دیکھو مسلس جب ہم لوگ متشابہت پڑھ رہے ہیں تو ایک سے ایک مطابقت کو خیال رکھنا ہے اگر یہ دونوں مسلس لیتا ہوں تو دیکھو متقابلہ ذاویہ دو لائن کروس کر رہی ہے تو یہاں پر متقابلہ ذاویہ بن رہی ہے ای ای پر جائے گا اور ابھی ثابت کیا ڈی اور ٹی برابر ہے تو ڈی اور ٹی یہ جوڑی رہے گی یعنی کیا رہے گا اب تیسری جوڑی بی اور سی تو ہم لوگ جو ہے اس لیے آپ کون سا مسلس لیتے ہیں مسلس سی ڈی ای سی ڈی ای اور مسلس اب اس کا نام لکھتے وقت دھیان رکھنا ہے ایک سے ایک مطابقت سی کس پہ جائے گا بی پر مسلس بی بی کس پہ ہے ٹی پر بی ٹی ای میں اکی دیکھو یہ متقابلہ زاویہ برابر ہے زاویہ اس لیے زاویہ پہلے سی ڈی ای لیے ہیں نا تو سی ای ڈی زاویہ سی ای ڈی متماسل ہے زاویہ کس کے بی ای ٹی کے نا بی ای ٹی کے متقابلہ زاویہ متماسل ہوتے ہیں بہت مرتبہ پتایا جا چکا ہے دو لائن کروس کریں تو یہ اور یہ زاویہ برابر ہوں گے یہ اور یہ بھی برابر ہوگا ہوگئے تو یہ کون سا زاویہ ہے متقابلہ زاویہ اب ایک سے ہم لوگ لکھ سکتے ہیں کہ ڈی اور ٹی برابر ہیں تو ایک سے کیا لکھیں گے کہ زاویہ ہے نا پہلے یہ مسلس ہے تو یہ لیے اس کو اُلٹا بھی کر سکتے ہیں زاویہ سی ڈی ای زاویہ سی ڈی ای متماسل ہے زاویہ بی ٹی ای کے کہاں سے لیے ہیں فرسٹ سے ٹھیک ہے تو زازہ ہو گیا اس لیے مسلس سی ڈی ای متشابہ ہے مسلس کس کے بی ٹی ای کے کون سی آزمائش زا زا آزمائش سمجھ میں آ رہی ہے آپ اس کو زبانی بھی کر سکتے ہو یہ متوازی ہے یہ دونوں زاویے برابر ہو گئے یہ متوازی ہے تو یہ اور یہ برابر ہو جائے گا اسی طرح یہ دونوں خط لوگیں ہے نا یہ اور یہ اگر خطے تکاتے لیتے ہو یہ دونوں متوازی اور یہ خطے تکاتے تو یہ اور یہ برابر رہے گا اور ڈی یہ دونوں متعاضی خطوط لیتے اور بیسی خطے تک آتے لیتے ہو تو یہ اور یہ برابر ہو جائے گا متبادلہ ذاوی ہے اب یہاں پر ہمیں ثابت کیا کرنا ہے یہ تو نظبت اس لحاظ سے لینے اب یہ متشابہ ہو گئے تو ان کے نظری عزلہ کا جو تناسب میں ہوں گے نظری عزلہ تو نظبت لیں گے ہم لوگ تو کیا ہے ڈی ای ہے نا ڈی ای اس لیے ڈی ای بٹے کیا رہے گا اس کا نظری زلہ ٹی ای برابر ہے بی ہے بی ای بی ای یعنی ہم ادھر سے لینے رہے ہے نا پہلے ایدھر سے لیتے آئے یعنی سی ہی لیں گے سی ای بٹے بی یہ نظری عزلہ ہیں ٹھیک ہے تو یہاں متشابہ مسلسوں کے نظری عزلہ تناسب میں ہوتے ہیں یعنی ان کی نظبتیں برابر ہوگی اب اس کو جو ہے کروس کرلو کروس ملٹیپلکیشن اس لیے ڈی ای ضرب بی ای برابر ہے سی ای ضرب و ٹی ثابت ہو گیا یہی ثابت کرنا تھا لہذا ثابت ہوا ٹھیک ہے متشابہ ہم لوگوں نے دو مسلسوں کو ثابت کیا تو ایک سے ایک مطابقت کو بہت دھیان سے لکھنا ہے کون راست کس سے جوڑی بنائے گا پھر جو ثابت کرنا تھا اس کو دیکھا اور کون سی نزبت ہمیں لینا ہے وہ لے کر ترچھی ضرب کی تو ہمیں جواب جے حاصل ہو گئے ٹھیک ہے تو اس کو جو ہے آپ لوگوں کو سکرین شورٹ لے کر اپنی کوپی میں لکھنا رہے گا ہم لوگ اگلا سوال لیتے ہیں سوال نمبر آٹھ تو شکل کچھ اس طرح سے دیا ہے اے بی سی ڈی اور یہ پی متقابلات آپ یہ برابر ہوں گے تو بہت آسان سوال شکل میں کتا اے سی اور کتا بی ڈی ایک دوسرے کو لکتا پی پر کتا کرتے ہیں ڈی اے اور دیکھو یہاں سے جو سوچنے والا ہوگا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ کون سی آزمائش سے یہ ثابت ہوگا اے پی برابر اے پی بٹے سی پی برابر ہے بی پی بٹے ڈی پی ہے تو ثابت کیجئے کہ ثابت کیجئے کہ ثابت کیجئے کہ مسلس اے بی پی متشابہ ہے مسلس سی ڈی پی کے ٹھیک ہے تو یہاں دیکھئے اے پی بٹے سی پی برابر ہے یعنی دو جو جوڑی ہے نظری ازلہ کی وہ تناسب میں یعنی زلزل ہو گیا بس زاد ہنے ان دو زلوں کے درمیان کا ذاویہ تو یہی سے شروع کرتے ہیں ہم لوگ حل مسلس یہی متشابہ اے بی پی اور مسلس سی ڈی پی میں ٹھیک ہے سی ڈی پی میں اب یہ دیا ہوا ہے کہ اے پی بٹے اے پی بٹے سی پی برابر ہے بی پی بٹے ڈی پی ہے نا بی پی بٹے ڈی پی اور اے پی بٹے پی سی یہی دونوں مسلس ہیں اب یہ دیکھو متقابلہ ذاویہ اسی طرح یہ دیا ہوا ہے دیا ہوا ہے اور ایک ذاویہ لے لو دیکھو اے پی اور یہ بی پی ان کے درمیان کا جو ذاویہ پی ہے اور یہاں پر ڈی پی اور سی پی اس کے درمیان کا ذاویہ بھی یہاں پی ہے تو ذاویہ اے ذاویہ اے پی بی متماصل ہے ذاویہ سی پی ڈی کے ایک سے ایک مطابق کا تیاد رکھنا ہے نا اے اور سی بی اور ڈی پی اور پی تو ذاویہ سی پی ڈی یہ کون سے ذاویہ ہیں متقابلہ متقابلہ ذاویہ ٹھیک ہے تو یہاں پر اس بات کا خیال رکھنا ہے بہت سمپل ہے نزبتیں برابر دی گئی ہیں یعنی دو جو ہے نظری جو ازلہ ہیں وہ تناسب میں یعنی زلزل اب ان دونوں زلوں کو دیکھو اور ان کے درمیان کا ذاویہ بھی برابر دیکھ رہا ہے اس لیے اس لیے مسلس اے آزمائش ہم لکھ پڑھیں اے بی پی متشابہ ہے مسلس سی ڈی پی کونسی آزمائش رہ گی زل زا زل آزمائش زل 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 آزمائش ٹھیک ہے تو اس بات کا خیال رہے کہ بہت آسان سا سوال ہے صرف آپ کو آزمائشیں جو ہم لوگوں نے دیکھیں اس کا دھیان رکھیں تو آخری سوال جو ہم لوگ اس مشک کر لیتے ہیں جو رہے گا سوال نمبر نو اوکے تو سوال نمبر نو بھی آسان ہے شکل کچھ اس طرح سے ہے اے بی سی اور تھوڑا کروس ہے یہ ہے یہاں پر ڈ اوکے اے اور ڈ برابر ہیں شکلوں میں شکلوں میں مسلس اے بی سی میں زلہ بی سی پر پر نکتہ ڈ اس طرح ہے کہ کیا زاویہ بی اے سی متماسل ہے زاویہ اے ڈی سی تو ثابت کیجئے تو ثابت کیجئے اے کیا ثابت کرنا ہے سی اے اسکوائر is اے اے یہاں پر دیکھو کون سے دو زاویہ برابر دیا ہیں انہی دو مسلسوں ہم لوگوں کو لینا رہے گا بی اے سی یعنی یہ بڑا مسلس اور متشابہ ہم لوگ ثابت کر دیں گے اور اے ڈی سی چھوٹا مسلس اب دیکھو بہت ایزیلی جو ہے یہ متشابہ ثابت ہو رہے ہیں اے بی سی میں ایک زاویہ اے یہ برابر دیا ہوا ہے جو دوسرا مسلس ہے اے ڈی سی اس کے ڈ کے اب دیکھو دونوں مسلسوں میں ایک زاویہ مشترہ کیسی زازہ سے دونوں متشابہ ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو ہم لوگ جو ہے کیسے کریں گے حل کون سے دو مسلس یہی لینا ہے جو زاویہ برابر دیا ہے مسلس بی اے سی اور مسلس کیونکہ اس میں ایک سے ایک مطابقت بھی دیئے اے ڈی سی میں پہلا دیا ہوا ہے ہمیں کیا دیا ہوا ہے کہ زاویہ بی اے سی متماسل ہے زاویہ اے ڈی سی کیا یہ دیا ہوا اور دوسرا زا کہاں سے آئے گا مشترک دونوں میں اے بی سی اور اے ڈی سی دونوں میں سی سی آ رہے ہیں اور زاویہ سی متماسل ہے زاویہ سی کے یہ کیا ہوگی ہے مشترک مشترک زاویہ تو زا زا سے یہ متشابہ ہو جائیں گے اس لیے مسلس اس لیے مسلس بی اے سی بی اے سی متشابہ ہے مسلس اے ڈی سی کے کونسی آزمائش زازہ آزمائش اب دیکھو یہ ثابت کرنا ہے اب یہ نزبت ویسی لیں گے سی اے ہے نا تو سی اے اب یہ متشابہ ہیں تو نظری عزلہ تناسوب میں ہوں گے تو یہ سی اے بٹے سی ڈی برابر اور کچھ ہے کیا سی بی ہے سی بی ہے نا یہ لینا ہے سی بی یہ زلہ تو یہ کس کے اس کا جو نظری زلہ رہے گا سی اے اوکے یہ سی اے تو یہاں پر ہم لوگوں نے یہ نزبت ہے کیوں لی کیونکہ ہم لوگوں نے اسے متشابہ ثابت کیا تو متشابہ مسلسوں یہ لکھنا ہے مسلسوں مسلسوں کے نظری نظری ازلہ ہے نا نظری ازلہ تناسوب میں ہوتے ہیں ترشی ضربوں کر دو تو سی اے ضرب سی اے برابر سی بی ضرب سی ڈی تو یہ کیا ہو جائے گا سی اے ضرب سی اے سی اے سکوائر برابر سی بی ضرب سی ڈی ٹھیک ہے لہذا ثابت ہوا تو یہ یہاں پر اس طرح سے پورا ہوتا ہے بہت سیمپل یہ ہنٹ ہی ہے دونوں ضرب یہ برابر ہیں دونوں مسلس ہی وہی مسلس لو ان کو متشابہ ثابت کرو بہت آسان ہے اور نزبتیں لے لو نزبتیں بھی کیسے لینا ہے جو ثابت کر لیں اس کے لحاظ سے لو ٹھیک ہے یہ تو یہاں پر ہماری مشکی سیٹ 1.3 جو ہے ختم ہوتی ہے